بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا آسرا ہیں وہ کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے تمہارا نبی کہے گا یا اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے رب یہ میری امت ہے یہ یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا میرے قرآن نے کہا تا سود حرام ہے انہوں نے بینک کھڑے کیے میرے قرآن نے کہا تا زنا حرام ہے انہوں نے اڈے چلا دیئے میرے قرآن نے کہا تا شراب حرام ہے یہ شراب کے ٹھیکے دار بن گئے میرے قرآن نے کہا تا ظلم حرام ہے یہ ظلم کے انہوں نے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے میرے رب نے سات سو دفعہ قرآن میں نماز کو برقا تھا انہوں نے کہا اللہ آپ پہ بش کے سین گھڑے گھٹے نہیں بننے دانجے نہیں پڑی جاندی اکھ نہیں کھل دی دکان نہیں چھڑ سکنے آئیں کم نہیں چھڑ سکنے آئیں اِنَّ قُوْمِ اتَّخَذُوْا دَلْقُرْآنَ مَحْجُورًا میرے قرآن نے کہا تھا روزے رکھو انہوں نے کہا تھا بھوکھ نہیں سائے سکنے آئیں ترین نہیں سائے سکنے آئیں نہیں بھوکھا رہا جاندہ نہیں تسہ رہا جاندہ اِنَّ اِنَّ قُوْمِ اِنَّ قُوْمِ یہ یہ یا اللہ یہ یہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا ان میں نہ چلے جاؤ جن کو یہ میرا نبی کہہ رہا سحقا 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 انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ میرا نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریاں نہیں سمندر نہیں بطن کیا کچھ حل چل مچا دیتا ہے لیکن میرے بھائیو قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے نظام بھی تو ہے نظام بھی تو ہے شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلو دو رہی ہو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے میرا نبی مجھے چھڑا لے گا بھائیو بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں یہ باتیں میں سنتا ہوں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا ویسے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے ایک کپڑے اتار کر ناش رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ آپ پہ بشکے سین شاباز کلندر پہ دھمال چلوں کی میری بخشش ہو جائے گی کیا جنت اتنی سستی ہے کیا جنت اتنی سستی ہے کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے بدل دو تاریخ قرآن تاریخ رسول بدل دو میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو میرے رب کی دوزق کو بجھا دو یا مرنے سے انکار کر دو یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندہ حساب یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے دفتر میں ہے گھر میں ہے جوانوں میں ہے بوڑوں میں ہے بردوں میں ہے عورتوں میں ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے اگر تمہارا نبی تمہارے لئے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا کتہ نے کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا ابھی دو دن پہلے میرے بھانجا وہ اس کے بعد ہیں یہ یہ شکاری کتے تو وہ شکاری نہیں ہے یہ وہ خرگوش کو ڈھونڈنے والے کتے وہ تو میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں چھڑی اور وہ کتے کو مارے جا رہا ہے مارے جا رہا ہے اور وہ کتہ اس کہہ گے یوں سر جھکا کہ ٹاؤں ٹاؤں کر رہا ہے کچھتا بھی نہیں مار کھاتا جا رہا ہے بھاگ اتنا سا بچہ اس کو یوں یوں ایک دانت مار دے تو اس بچے کا